السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں جو ہی رمضان ختم ہونے لگتا ہے تو ہم سب اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ترہ ترہ کی خریداری میں مسروف ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے ارد ارد ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کے پاس دو وقت کھانے کے پیسے بھی مشکل سے پورے ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کے پاس اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے تک خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے ایسے بچے جن کے ماں باپ ہی نہیں ہوتے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ان نادار لوگوں اور ان معصوم بچوں کو ہی عید کی خوشوں میں شریف کریں یقینا یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم ایسے نبی کے امت ہی ہیں جو دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع پر ان نادار ان غریب اور ان معصوم بچوں کی کیسے دل جوئی فرماتے تھے سنو پیارے لوگوں تم اکنا قیام وہاں دیکھا ایک بچ روتا ہوا سنو پیارے لوگوں تم ایک واقعہ ہوئے ختم روز تھا دن عید کا سنو پیارے لوگوں تم ایک واقعہ ہوئے ختم روز تھا دن عید کا وہ بچہ تکم سن بہت ہی غریب گئے پاس اس کے خدا کے حبیب کہا آج کا دن تو خوشیوں کا ہے تجھے کیوں میسل نہیں ہے یہ شہر تجھے کیوں میسل نہیں ہے یہ شہر سنو پیارے لوگوں تم ایک واقعہ ہوئے ختم روز تھا دن عید کا سنو پیارے لوگوں تم ایک واقعہ ہوئے ختم روز تھا دن عید کا وہ بولا شہنشاہ دنیا ودی میرے امی اور عبدونوں نہیں خوشی عید کے دن میرے گھر نہیں پہنے کو کپڑے مویسل نہیں پہنے کو کپڑے مویسل نہیں پہنے کو کپڑے مویسل نہیں سنو پیارے لوگوں تم ایک واقعہ ہوئے ختم روز تھا دن عید کا سنو پیارے لوگوں تم ایک واقعہ ہوئے ختم روز تھا دن عید کا نبی نے کہا تو نہ کر لن جو غم جو تیرا نہیں کوئی تیرے ہیں ہم یہ سن کر وہ پچا بہت خوش ہوا رسولِ خدا کے وہ گھر آ گیا سنو پیارے لوگوں تم ایک واقعہ ہوئے ختم روز تھا دن عید کا سنو پیارے لوگوں تم ایک واقعہ ہوئے ختم روز تھا دن عید کا غریبوں یتیموں کا یہ ہے تیرا محمد پیلاکوں درود و سلام محمد پیلاکوں درود و سلام یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہاں دے دے تو دونوں جہاں دے دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے دے اس کو امان دے دے امان دے 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 دے